ایک طرف دیش میں گنیش چطورتی بڑے دھوم دھام سے منائی جا رہی ہے دوسری طرف دیش کے الگ الگ حصوں سے اشانتی فیلانی کی خبرے بھی لگاتار آ رہی ہے گجرات کی ہی بات کرے تو پچھلے کچھ دنوں سے ہو رہی گھٹناوں نے وہاں کا ماحول بگاڑ رکھا ہے گجرات میں گنیش مہتصف کے دوران بار بار اشانتی فیلانی کی کوشش کی جا رہی ہے یہ گھٹنائیں کس اور اشارہ کر رہی ہیں اور کیا ان کا مقصد سماج کو باتنا ہے پچھلے تین دنوں میں گجرات کے الگ 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 علاقوں میں چار بار اشانتی فیلانی کی کوشش ہوئی سب سے پہلے سورت پھر بڑھو دار پھر بھروچ کے بعد اب کچھ میں کچھ آساماجک تتبوں نے گنیش پندالوں کو نشانہ بنایا کچھ کے نکترانہ تعلقہ کے کوٹڑا گاؤں میں چار مسلم بچوں نے گنیش کی مورتی پر پتھر پھیکی اور مورتی کو نقصان پہنچا اس کے بعد انہوں نے پاس کے ایک مندر پر ہرے رنگ کا جھنڈا پھیرا دیا اس گھٹنا کے بعد پورے گاؤں میں تناؤں پھیل گیا لیکن پولیس نے سمیہ پر کاربائی کر سات لوگوں کو گرفتار کر ماملے کو شانت کرنے اور تناؤں نہ پھیلنے اس کی پوری کوشش کی فلال پورے گاؤں میں پولیس کی بھاری تیناتی کی گئی ہے اور فلال ماملہ شانت ہے آپ کو بتا دے اس سے پہلے بھی سورت بڑھو دار اور بھروچ میں اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آئی تھی جہاں گنیش پندالوں پر پتھر پھیکے گئے بھروچ میں تو ہندو اور مسلم سمودائیوں کے بھی جھڑپ بھی ہو گئی تھی جب کچھ مسلموں نے ہندو گھروں کے باہر ہرے جھنڈے لگانے کی کوشش کی پولیس کو اس گھٹنا پر سکت کاربائی کرنی پڑی اور سترہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تو سوال اٹھتا ہے آخر یہ گھٹنائیں کیوں ہو رہی ہیں کون لوگ ہے جو ایسی حرکتوں سے سماج کو باتنے کی کوشش کر رہی ہیں اب ہم نظر ڈالتے ہیں لکھناؤں کی ایک حالیہ گھٹنا پر اٹھت کے آواز سے پندرہ سے بیس کلومیٹر کی دوری پر کچھ لوگوں نے سامپردائیگ تناؤں کی ستھیتی پیدا کرنے کی کوشش کی دراصل لکھناؤں کے دھانا چھتر چنہٹ میں منگلوار گنش پنڈال پر مسلم کٹرپنتیوں نے پتھر بازی کر کے بھگوان کی مرتی کے پاس رکھے کلش کو توڑ دیا ایسے تتو کا مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے سماج میں سامپردائیگ تناؤں پیدا کرنا یہ لوگ نہ صرف دھارمک بھاؤناؤں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں بلکہ دو سمودائیوں کے بیچ نفرت کو بھی ہوا دیتے ہیں یہ گھٹنائیں بتاتی ہیں کہ ایسے اے سماجک تتم سماج میں ویبھاجن پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کی ساجش کون رچ رہا اور کیا یہ لوگ سماج میں اپنی نفرت فیلانے میں کامیاب ہوں گے آج کے سمیے میں جب پورا دیش ایک جوٹ ہو کر ہر پرو اور تیوار منا رہا کچھ لوگ سماج کو باٹنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارت کی طاقت اس کی ویبھدتہ میں ہے اور ایسی چھوٹی چھوٹی گھٹنائیں ہمارے سماج کو کمزور نہیں کر سکتے ہمیں ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس طرح کی ساجشوں کا مقابلہ کرنا ہوگا امید کرتے ہیں کہ پولیس اور پرشاہسن ایسے سماجک تطو پر سکت کاروائی کرے گا تاکہ آنے والے سمیں میں کسی بھی تیوار پر اس طرح کی گھٹنائیں نہ ہو سکیں